یار اتنے بشرم قسم کے انسان ہو تمہیں ذرا شرم نہیں آئی بھانجے بھانجیوں کو تم نے یتیم کر دیا اٹھا تو غیرت مند آگیا کہ پہن صحیح نہیں تھے تو وہ نمارتا ہے کیوں تو وہ دے چھوکیا ہی کہ پہن میری صحیح نہیں کسی کے ساتھ چلے گی تو اس در سے واپس لائے تو پھر دیکھنے کے لیے پرداش نہیں ہوگا اس قسم کے انسان ہو تمہیں اس قسم کے بھائی ہو شادی شدہ پانچ بچے خامند بھی تھا تمہیں کتنی غیرت آگیا یہ بھی ایک ملزم ہے جس نے اپنے بھین کو قتل کیا کیا نام ہے تمہارا کمر زمان علی کمر زمان علی کمر زمان علی اٹھا لمبا نا ہے اٹھا و اڈھا نا پہننو کیوں مارے شرم نہیں آئی تھی غلط تھی اس لئے مار دیا غلط تھی وہ کسی کے ساتھ چلے گی ادھر سے واپس لائے تو پھر دیکھنا برداش نہیں ہوا تو وہ سزا تو دینی ہے تو اڈھا چیف منیسٹر آگیا ہے جڑا پہننو مارتا ہے تو سزا تو سزا دینی ہے ماں پیو ہے نا تیرے ہاں جی تیو نہیں سی وڈے وڈے ہیں ایسی ہیں تو کیوں مارے ہیں انہوں میں کو دیکھنے برداش نہیں سی اندھا اچھا اٹھا غیرت شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہے نہیں جی لب مشہوک وغیرہ رکھی ہے نہیں سار سہی سہی داس سکتا ہے نہیں سار رکھی چوڑ بول نہیں ہے پھر ولد گالی نہیں سار کچھ بھی نہیں آسا اٹھا تو غیرت مند آگیا کہ پہن سہی نہیں تھے تو انہوں مارتا ہے کیوں تو وہ دے چھوکیا ہی کہ پہن میری سہی نہیں کسی کے ساتھ چلے گی اس در سے واپس لائے تو پھر دیکھنے کے لیے برداش نہیں ہوا اچھا ہاں جی تو پشتاوہ ہو رہا ہے کہ نہیں پشتاوہ کتنے بہن بھائی تھے چار بہن بھائی چار بہن بھائی ہاں جی ماں باپ باپ کیا کام کرتا ہے باپ مال دنگر اپنا ہاں آپ نے جانوار آن کیا کرتا ہے جانوار ہے ہم ہمارے اچھا جانوار ہے ہاں جی رکھے ہوئے ہیں ہاں جی تم کیا کام کرتے ہو میں ہیلتھ پیور وارٹر میں کام کرتا ہوں پانی والی فیکٹری میں اچھا کتنا پڑے ہو سکول ہی گیا قرآن پڑے ہو ہاں جی قرآن پڑے ہو ہاں جی تو قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ بہن بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے یہ تو نہیں لکھا کہ بہن کوئی قتل کرتا ہوں سزاہ دینے والے تم کون ہوتے ہو میں شادی شدہ تھی وہ ہاں جی خامن تھا اس کا ہاں جی خامن تھا ہاں جی خامن کو پتا تھا ہاں جی جب خامن تھا اس کو پتا تھا تو تم کیا جب شادی ہو گئی بہن سمجھ لو کہ خامن کی ذمہ داری ہے اس کی غیرت ہے پھر تم نے کیوں مارا ہے اس کو میری بہن تھی اس لئے دیکھا نہیں تھا جاتا میری بہن تھی لوگ آتے بہت کرتے ہیں اس لئے بھائی اس کی شادی کر دی ہے اس کی خامن کی ذمہ داری ہے اس کو رکھنا پالنا اس کو جو بھی کرنا ہے اس کی خامن کی غیرت ہی وہ تب تمہاری غیرت ختم خامن پہ ساری ذمہ داری آجاتی ہے اب پھر تمہارا کیا کام بنتا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا خامن نے پھر کیا کچھ بھی نہیں کہا heck بھائیو نہیں ماتل نہیں پوسیخہ بھی نہیں کہ مارا کیوں قativeً کیوں بھائیSir لیکن بات نہیں بولتا ہی نہیں ہیں مجھے مجھے دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا بھائی بات ہی نہیں کرتا بولتا ہی نہیں ہے ہاں جی بچے تھے اس کے ہاں جی بھانجے بھانجیاں ہاں جی سارا تھے کتنے پانچ ہے پانچ ہاں جی چھوٹے چھوٹے ہیں کافی بڑے ہیں بڑے بڑے ہیں یار اتنے بشرم قسم کے انسان ہو تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ہاں بھانجے بھانجیوں کو تم نے یتیم کر دیا مسکین ہو گئے بچارے ان کی ماں چھین لی تم نے کس قسم کے انسان ہو تم کس قسم کے بھائی ہو شادی شدہ پانچ بچے خامند بھی تھا تمہیں کتنی غیرت آگئی کتنے تم غیرت مند ہو ہیں ابھی پشتاوہ ہو رہا کے نہیں ہو رہا ہو رہا کافی زیادہ ہو رہا کافی زیادہ ہو رہا تم سے کتنی بڑی تھی بہن گریباً دس سال دس سال بڑی تھی ہاں جی بچے ہو گئے رہے ہیں جب وہ بڑی اور تم چھوٹے تھے اس نے تمہیں پالا ہوگا پوسہ بڑا کیا ہوگا اس بہن میں تمہیں یعنی کہ بہن نہیں تھی وہ ماں تھی تمہاری تم نے اپنی ماں کا قتل کی ہے بہن ہی پالتے ہیں نا چھوٹے بہن بھائیوں کو تم اتنے بشرم ہو گئے کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کر دیا بھانجے بھانجیوں کو تم نے ان سے ماں ہی چھین لی تم نے اس کے بعد تمہارا سامنا ہوا ہے ان کے بچوں سے نہیں سارے ان کو پتا ہے ہاں جی انہیں پتا ہے اب کتنا پشتاوہ بہت زیادہ جو تم نے کیا ہے بہت زیادہ قتل کیسے کیا تھا کس چیز سے مارا تھا گان سے فائر کیا رہے ہیں ہاں جی فائر مارے ہاں جی فائر مارا کہاں پہ لگا تھا فائر ادھر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور تمہیں کہنے کے لیے کہ تم کتنے بے شرم انسان ہو اور کتنے آرام سے بے شرمی سے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ فائر مارا اس کو قتل کر دیا اپنی بہن کو قتل کر دیا پانچ بچوں کی ماں کو اس نے قتل کر دیا وہ بھی سگی بہن کوئی میسیج دو دیکھ رہے ہیں تمہیں لوگ ایسا کرنا چاہیے ان بھائیوں کے لیے میسیج جو غصے میں آکے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دو گئے نہیں کرنا چاہیے ایسے ایسے نہیں کرنے چاہیے میں نے خود کہیا مجھے بہت زیادہ پشتاوہ میں دوسرے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ جنہوں کے وجہ سے بانجے بانجے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے ہیں